بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ کے لئے دیسی کیچن سے زردہ یا نہیں میٹھے چاولوں کی ریسپی لے کر آئی ہوں انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی سب سے پہلے آپ نے تین کپ چاولوں کی رینے ہیں اس کے بعد آپ نے 250 گرام بٹر لینا ہے 1.5 کپ آپ نے چینی کا لینا ہے میں تین کلر یوز کر رہی ہوں یہ آپ کے اپڑے اوپر ہے آپ نے کتنے کلر ڈال لیں اور میں ساتھ میں گارنش کے لیے کاجو پستا میوہ بدام لے رہی ہوں اور کوکوناٹ پورڈر اورنج کے شلکے اور لاچی جو ہے نا میں اس کے اس کی چاشری میں ڈالوں گی اور جو درستگلے اور گلاب جامن ہیں میں ان کو اس کی ڈیکریشن کے لیے یوز کروں گی یہ دیکھیں میں نے چاولوں کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا آپ دیکھیں میرے چاول گل چکے ہیں اور میں نے ان کی تین جو کنی تھی باقی چھوڑی تھی کیونکہ ان کو دوبارہ میں نے دم میں ڈالنا ہے میں نے سارا پانی نچوڑ لیا ہے ایک چانی میں ڈال کر اور ان کو لگ کر کے رکھ لیا ہے اس کے بعد میں نے ایک پتیلہ لیا ہے اس میں میں نے پانی تھوڑا سا ڈالا ہے اس میں جو چینی تھی نا اس کو ایڈ کر دیا ہے کہ چینی جو اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے پھر میں نے بٹر جو ٹو فٹی گرام لیا تھا اس کے پیسیز کاٹ کے اس میں ڈال دینا ہے جو چینی جو اچھا ہوں اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بٹر میلٹ ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں آپ سارا بٹر جو ہے نا اچھی طرح سے میلٹ ہو چکا ہے اور اس کو بوائل آنے لگے ہیں اور ایسے ہماری جو چاشنی ہے بننا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب جو چاشنی کا کلر ہے چینج ہو رہا ہے اب میں نے اس میں جو میں نے علاچی دی نہیں اس میں ڈال دیئے اب اس میں بکاؤں گی کہ اس کا کلر اچھی طرح سے یلو سا ہو جائے یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو رہا ہے اور ہماری جو چاشنی ہے تیار ہو رہی ہے اب دیکھیں چاشنی جو تھی تیار ہو چکی تھی اب میں نے اس میں چاوہ جو ہے نا ڈالنے شروع کر دیئے اب میں نے چاوہ ڈالنے کے بعد ان کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کیس چاشنی جو ہے نا ان سارے چاوہوں کے اندر چلی جائے اور اچھی طرح سے مکس ہو جائے سب سے پہر میں نے پھر اس میں اورنج آ رہا تھا اور ان کے جو چھلکے تھے نا میں نے فریش اورنج کے چھلکے یوں گئے تھے ویسے لوگ برائے کے زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں اس کے بعد میں نے میوہ آئٹ کیا تھا اس کے بعد میں نے کوکوناٹ پورڈر پھر میں نے تینوں کلر کو پانی میں مکس کر کے ایلہ گلہ کلر کیا تھا اور پھر ان کو تینوں سائٹ پہ ڈال دیا تھا ریٹ گرین اور اورنج کلر یہ آپ ہے اگر آپ صرف یلو کلر میں کلر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے اس کو دم پر دیا تھا یہ دیکھیں دم آنے کے بعد چاول تیار ہیں اور دیکھیں کتنی اچھی شکل آئی ہے ماشاءاللہ سے بہت پیارے لگ رہے ہیں اور تمام جو چاول تھے وہ کھڑے ہو چکے ہیں مطلب کہ آپ کیا زردہ تیار ہے اب میں ان کلر کو آہستہ آہستہ سب چاولوں میں مکس کروں گی یہ دیکھیں اب یہ سب کلر آپس میں مکس ہو رہے ہیں اور کتنی پیاری ان کی لک آ رہی ہے اب دیکھیں سب چاول جو ہے نا اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں اور کتنی خوبصورت لگ رہے ہیں اب میں ان چاولوں کو ڈش میں ڈالنے لگی ہوں آہستہ آہستہ کر کے میں ڈش میں بھی سب چاولوں کو مکس کروں گی کہ سب کلر جو ہے نا اکولی برابر نظر آئے یہ دیکھیں میرے جو زردہ بنایا ہے اب ریڈی ہے اور انشاءاللہ آپ سب کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئے گی آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائر کیجئے گا اور مجھے ضرور فیڈ پیک دیجئے گا مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دیجئے گا کیونکہ میں ابھی نیو نیو میں نے یوٹیوب چینل شروع کیا ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ